تو دوستو مجھے اس طرح کا ویڈیو بنانے کا موقع ملے گا اور آپ کو اس طرح کی نیوز سننے کا موقع ملے گا آج سے کچھ سالوں پہلے اس کی کلپنا تک نہیں کی جا سکتی تھی دیکھیں بھارت کے دو مہتوپورن ستھان ایک تو جمہو این کاشمیر کا علاقہ لے لیجئے اس کے اتریک دوستو آپ لے لیجئے پوروطر کو یہ دو ایسے علاقے تھے جن کی اوپر بھارت کی طرف سے کافی کم دھیان دیا گیا اور ان کی جو سنسکرتی تھی وہ بھارت کی مکھے دھارا سے کنیکٹ نہیں ہو پائی اس کا خامیازہ دیکھنے کیلئے ملا اور ان ایریاز میں باہری انفلوینس جو تھا وہ کافی زیادہ بڑھ گیا جیسے کہ جمہو این کاشمیر کی بات کی جائے تو پاکستان کا انفلوینس بڑھ گیا اور اگر پوروطر کی بات کی جائے تو چائنیز انفلوینس یہاں پر دیفنیٹلی دیکھنے کیلئے ملتا ہے اس کی اطریق دوستو جب ان کے اوپر زیادہ دھیان نہیں دیا گیا مکھے دھارا سے نہیں جوڑا گیا تو اس سے ہوا یہ کہ یہاں پر الگاؤواد کی استھیتی بھی ہمیں فیس کرنے کیلئے ملتی ہے لیکن اب جس حساب کی خبریں آ رہی ہے لگاتار آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میں آپ کو پوروطر اور جمہو کاشمیر دونوں طرف سے خبریں دے رہا ہوں اور کافی زیادہ پوزیٹیو ہے اسی طرح کی ایک اور پوزیٹیو خبر نکل کر آئی ہے دیکھیں جسے جمہو کاشمیر میں بھارت کی طرف سے کوشش کی جاری ہے کہ بڑے نیویشک اس کی اوپر دھیان دے اور اب چونکہ 370 ہڑ چکا ہے تو نیویشکوں کے لیے بھی کوئی پروبلم والی بات نہیں ہے کہ جمہو ان کاشمیر میں بڑے بڑے نیویش کرے اس کے لیے دیکھنے کے لیے ملا کہ UAE دوارہ سروپرتم سروادیک نیویش کیا گیا جو کہ جمہو ان کاشمیر کی پوری پرستیتیاں بدل دے گا اسی طرح سے اگر بات کی جائے پوروطر کے راجیوں کی تو اس کو لے کر بھی بھارت کے پاس کئی سارے ایمبیشنز ہیں اور ان کے اوپر لگاتار کام کیا جا رہا ہے کچھ ہی سمیں پہلے خبریں نکل کر آئی تھی کہ بھارت کے پرمیتر یعنی اسرائیل دوارہ بھارت کے پوروطر راجیوں کی اوپر سپیشل دھیان دیا جا رہا ہے اور یہاں پر نیویش کے ساتھ ساتھ کئی سارے وی نرمان کے چھتروں میں بھی کام کرنے کے لیے روڈمیپ تیار کیا جا رہا ہے اس کے بعد خبریں نکل کر آتی ہے کہ جیپین بھی بھارت کے پوروطر کے راجیوں میں خاصا انٹرس لے رہا ہے اور وہ اپنے سپلائی چین کو پوروطر کے مادھیم سے ہی بھارت کے لیے اور بھارت کے باہر سنسچت کرنا چاہتا ہے یعنی پوروطر کے راجیوں کو وہ کنیکٹیوٹی کے لیے اور نیویش کے لیے ایک اڈے کے طور پر دیکھتا ہے جو بھارت میں ہو اب اس کے لیے دوستو تیاریاں کی جا رہی ہے اور تیاریوں کے تحت بتایا جا رہا ہے کہ بانگلہ دیش کا ایک پورٹ آکوار کیا جا رہا ہے جس کے اوپر جاپان اور بھارت سنیوک تورپ سے بڑی رنڈیتی کے اوپر کام کر رہے ہیں جو نہ کہ بھارت جاپین کے بھیوسائی کے لیے کافی زیادہ مہتوپورن ہوگا بلکہ چینیوں کی جبڑے سے جیت کو چھین لینا کچھ اس طرح کی چیز یہاں پر ہوتے ہوئے دکھائی دے رہی ہے دراصل میں آپ کو بتا دوں کہ بانگلہ دیش کے پاس ایک بہت ہی مہتوپورن پورٹ موجود ہے اور اس پورٹ کا نام ہے ماترباری اس ماترباری پورٹ کی خاصیت یہ ہے کہ یہ سیدھے روڈ کنیکٹیوٹی کے جریعے بھارت کے تریپورا رجے سے جڑ سکتا ہے یعنی ماترباری بندرگاہ بھارت کے تریپورا سے سیدھے بورڈر شیئر کرتا ہے اس کی دوسری خاصیت یہ ہے کہ یہ نیپار اور بھوٹان سے بھی جڑا ہوا ہے تو آلٹیمیٹلی اس کی جو لوکیشن ہے یہ کافی زیادہ امپورٹنڈ اور کافی زیادہ مہتوپورن ہو جاتی ہے بھارت کے لیے اسی وجہ سے بتا جا رہا ہے کہ بھارت اور جپین کے سنیوک تروپ سے نظریں اس ماترباری بندرگاہ پر ٹکی ہوئی ہے اور اس کے ڈیولپمنٹ کا کام جپنیس کمپنیوں دورہ کیا جا رہا ہے اسی کی ساتھ ساتھ اس بندرگاہ کی ایک اور مہتوپورن بات ہے جو کہ بھارت اور جپین کو اکرشت کرتی ہے اور وہ یہ ہے کہ اس کے آس پاس کافی گہرا پانی ہے تو آلٹیمیٹلی کافی بڑے سائز کی جو کارکو جہاں جو بغیرہ ہوتے ہیں انہیں بھی آپ بڑی آسانی سے یہاں پر ڈاک کر سکتے ہیں بتایا جارہا ہے کہ اس بندرگاہ کا نرمان جپین کے سیوک سے کافی زیادہ تیجی سے کیا جارہا ہے اس سمیں اور پچھلے کچھ سمیں میں جپین دوارہ پوروطر کے راجیوں کی اوپر کافی دھیان دیا گیا ہے جیسا کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جپین بھارت کے پوروطر راجیوں میں بڑے سطر پر نیویش کرنا چاہتا ہے جپین کا پورا فوکس بتایا جارہا ہے کہ اس چھتر میں انٹیگریٹیڈ اور اندت سپلائی چین کو اسٹھاپیت کرنا ہے یعنی ایک ایسی پرمارنٹ سپلائی چین ہو جو کی بھارت کے پوروطر راجیوں کو جھوڑے اور اسی وجہ سے جپین پوروطر کے راجیوں میں نیویش کر رہا ہے اور کئی نئی نئی یوجناؤں کو یہاں پر اسطحپیت کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس میں یہ ماترباری بندرگاہ بھی ایک نام آپ لے سکتے ہیں جو کی سیدھے سیدھے کننیکٹ ہوتی ہے دراصل انڈیا نیریٹیو کے ایک ریپورٹ کی انوسار ورطمان میں 350 جاپنیز کمپنیوں سے زیادہ بانگلہ دیش کے اندر کام کر رہی ہے اب اگر یہ ماترباری بندرگاہ کا کام پورا ہو جاتا ہے تو ان ساری کمپنیوں کو ایک کنیکٹیوٹی کا مادھیم مل جائے گا سیدھے بھارت تک یعنی جو بھی جیپنیز کمپنیاں بانگلہ دیش کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں ان سبھی کو اپنا مال سپلائی کرنا ہو اور ایک سپلائی چین کو سنسچت کرنا ہو تو وہ اسی بندرگاہ کے مادھیم سے بھارت کے پوروطر کے راجیوں سے جڑ سکتا ہے اور اسی بندرگاہ کی وجہ سے جو ارث ویوستہ ہے اور جو مارکٹ کی استطیق ہے اس میں کافی زیادہ اچھا لائے گا دراصل جیپین انٹرنیشنل ٹریڈ اورگنیزیشن کی جو ڈریکٹر چیف ہیں جن کا نام تاجہ کی شجو کی ہے انہوں نے انڈیا نیرٹیو کو بتایا کہ بھارت اور جیپین دونوں ہی ایک دوسرے کی طاقت کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یعنی ایک دوسرے کے سہیوک سے اپنی ویاپار کو بڑھانا چاہتے ہیں جس کیلئے کافی زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ بانگلہ دیش اور پوروطر کے راجیوں کے بیچ میں کنیکٹیویٹی کو ستھاپیت کیا جائے اور اسی کی وجہ سے یہ جو ماترباری بندرگاہ ہے یہ کافی مہتوپورن ہو جاتا ہے اور اس سے دوستو بھارت کو ایک اور فائدہ ہے اور وہ یہ ہے کہ جب ماترباری بندرگاہ پوری طرح سے شروع ہو جائے گا یعنی ایسے آپریشنلائز کر دیا جائے گا اس کے بعد جو ہمارا اس ایریا میں ایک لوتا بندرگاہ ہے جس کا نام ہلدیا بندرگاہ ہے اس کا بھار بھی کم ہو جائے گا کیونکہ فیلال یہ کافی زیادہ ویست رہتا ہے اور اس کا آدھے سے زیادہ جو بھار ہے وہ ماترباری کی اوپر شپٹ کیا جا سکتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی خراب پرستیتیں آتی ہے چائنا کے ساتھ کسی طرح کا کوئی کانفلکٹ ہوتا ہے تو یہ جو مارگ آپ دیکھ پا رہے ہیں اسی مارگ کی جریئے بھارت کی سینائیں اس ایریا تک پہنچ بھی سکتی ہے اور سب سے بڑی بات کی اسی جریئے بھارت اور جیپین چائنا کا جو پربھاؤ بانگلہ دیش کے اندر پڑھ رہا ہے اسے کافی زیادہ کم بھی کیا جا سکتا ہے اسی طرح کی کچھ پریوجنا شری لنگا میں بھی بھارت جیپین دورا چلائی جاری ہے جہاں پر کولمبو میں ایک پورٹ کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے اس کے بارے میں کچھ سمیں پہلے ہم لوگوں نے ڈسکس کیا بھی تھا اب اس پورے مدے پر دوستو آپ کا کیا ماننا ہے نیچے کومنٹ کر کے ضرور بتائیے گا